سجنوں اور دیویوں ہمارے سکھ اور دکھ کا کارن کون ہے جیو کے سامنے دکھ رہتا اور وہ سکھ کے لالسہ کرتا ہے چاہتا ہے سکھ ملتا ہے دکھ کیوں ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بھگوان نے ایسی رچنا کر دی کہ سب پریشان بھاگ ہی ہمارا ایسا تھا لوگوں نے ہمیں بہت تکلیف دیا اس پرکار آدمی اپنے بوجہ کو دوسرے کی اوپر ڈالتا اپنی جمعیداری کو نہ سمجھ کر کے دوسرے پر دوسار اوپن کرتا آپ کا بکتت جو کھڑا ہے جیوان اس کے آپ جمعیدار ہیں چاہے آج کا ہو چاہے پہلے کا ہو اپنا ہی کرم اپنے کو سکھ دیتا اور دکھ دیتا ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں آج اپلپت ہے وہ اپنے کرموں کا پھل ہے وہ چاہے آج کا کرم ہو چاہے پہلے کا کرم ہو ہم یہ بھی بشتواس کرتے ہیں کہ اس جنم کے پہلے بھی جنم رہا تب یہ جنم ہوا ہے اگر پین ہے تو بیج جلور ہے اور بیج ہے تو پین ہے یہ شریر برکش ہے تو اس کا بیج واشنا پہلے رہی ہے واشنا رہی ہے بیج رہا ہے تو کسی برکش سے رہا ہے کسی شریر میں رہے وہاں جو کرم کیے ان کرموں کے سانسکار بیج روپ میں بنے یہ شریر اچانک نہیں کھڑا اچانک کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے اس میں کارن کارج کی بیوستہ کارن سے کارج ہوتا بینہ کارن کے کارج نہیں ہوتا اگر ہمارے جیوان میں کچھ گھٹ رہا ہے تو نشجت ہے اس کا کارڑ پہلے جنموں کے کرموں کے پھل بھی آج ہوتے ہیں اور آج کے کرموں کے پھل بھی ہوتے ہیں پہلے جنم کے ہمارے کون کرم تھے ہم جانتے نہیں اس لئے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جو آئے اس کو سا لینا چاہیے ورطمان میں جو ہمارے کرم ہیں ان پر دھیان دینا چاہیے پہلے کے جو کرم ہیں اچھے ہیں برے ہیں ان کے پھل سکھ اور دکھ آئیں گے سکھ تو سب کوپری دکھ کسی کوپری نہیں لیکن دکھ بھی آتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا اچانک دکھ آ جاتا ہے اس کو سالے نہ کر تب ہے نروکار بھاؤ سے سالے آج ایسا کچھ نہ بنائیں کرم جس سے دکھ پیدا ہو منس کی جمعہ داری ورطمان کی ہے جو بیت گیا ہے اس کے لئے وہ مجبور ہے ورطمان میں ایسا کرو جس کا پرنام دکھ نہ ہو اور یہی کلیان کا راستہ کلیان کا مطلب ہے دکھ ہی نہ ہونا جو دکھی نہیں ہوتا ہے اس کا کلیان ہو گیا دکھی ہم اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری سمجھداری صحیح نہیں ہے ہمارے سریر پر کوئی روگ آتا ہے وہاں روگ آج کی اصابدانی کا پھل ہے یا پہلے جنموں کا بھی پھل ہو سکتا ہے جدہ تر تو آج کی اصابدانی کا پھل ہے ہم نے کچھ گلتی کی دوسرا آدمی چھوکت ہو گیا وہ ہمارے ساتھ درگیوہار کیا تو اس میں مول تو ہمہی ہوں اگر میں نے کوئی گلتی نہیں کی اور دوسرا میرے ساتھ درگیوہار کرتا ہے تو چھما کا پات رہے کیونکہ وہ سمجھدار نہیں ہے چھپ دونے کی ضرورت نہیں ہے سہلینے کی ضرورت ہے اور سادتہ پرگٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگ کہتے ہیں ہنی کو ہنا پاپ دوسنا گنا جو مجھے مارا میں نے اس کو مارا اور جب میں نے اس کو مارا تو اس نے پھر مجھے مارا تب پھر میں نے اس کو مارا تب پھر وہ مجھے مارا تو یہ کہاں تک چلے گئے اس لیے مارا ماری میں سکھ نہیں رکنے میں سکھ ہے جیدہ تر مارا ماری تو گھر میں ہوتا ہے باہر تو کبھی کبھار کسی سے بھی باد ہوتا ہے جیدہ مارا ماری گھر میں ہوتا ہے پتنی نے کچھ کا دیا تو پتنی ڈبل کا دیا پھر پتنی کے من میں گوبار بن گیا تو پھر سمیسے اوگلتی ہے تو پتنی پھر ناراج ہوتا ہے ایسے پتر دیوران جتھان نانت بھاوچ ساس بہو سب جگہ یہی بات ہے نس آنے کے کارن دکھ ہے سالوں دکھ نہیں ہوگا لوگ کہتے ہیں کہاں تک ساتے جائیں اتر ہے جہاں تک دکھا ہے وہاں تک سانہ نس آنے کے کچھ ہوگے تو دکھ اور بڑھے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کسی نہیں سا سکتے کسی سے کچھ ہوا اسے مار پیٹ کر لی مار پیٹ کر لی ہاتھ پیٹ ٹوٹوئے جیل گئے جمانت سے چھٹے پھر گوائی صفائی کے چکر میں ہی ہی کرتے ہیں لوگوں سے پلس کی ضروری کرتے ہیں ساتے پہلے سالے دے تو اچھا ہوتا ہے جو نہیں سانہ چاہتا ہو زیادہ سانہ پڑھتا ہے اس کو اور جو سالے دا ہے اس کو سانہ نہیں پڑھتا ہے لیکن آدمی اہنکار کے بس ہے اپنے اہنکار کو سمحال نہیں پاتا ہے اور ایک دم موہ کی وکار جو اٹھتے ہیں اس کی چپیٹ ساتے ہو تو دوسرے دوارہ کچھ مچ نیچ ہو جائے کیون سالو سالو چھما کر دو گم کھالو سانتوز کر لو سچے اردھ میں سکھی ہو جاؤ آپ کوٹا چھتر میں رہتے ہیں راجستان میں راجستان میں پتھر بہت پیدا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں انگڑ پتھر کا دام کم ہوتا ہے اور کلاکار جب اس پر بیٹھ کر کے چھینی ہتھوڑی لے کر کے کام کرتا ہے اور ایک سندر مورت اس میں سے نکال لیتا ہے کچھ دنوں میں تو اس کا دام بہت بڑھ جاتا ہے ایک انگڑ پتھر کو کراکار سندر مورت کی روپ میں اپستیت کرتا ہے اور ہم آپ کیا کرتے ہیں سندر مورت پہلے سے ملی ہے اس کو دن دن بگاڑتے ہیں یہ مانو شریر سندر مورتی ہے چھوٹے بچوں کو دیکھو ان کے دانت ساپ ہیں من سرل ہے ایماندار بھولا بھالا پویتر جیسی جوان ہونے لگے گا اس کے پہلے سے چالاکی بڑھتی جائے گا جتنا سمجھتا جائے گا چالاک ہوتا جائے گا چھل کپٹ امکار اور جیسے کمانے لگے گا تمہاکو کھانا شروع کرے گا بیڑی پینا شروع کرے گا سگریٹ شروع کرے گا بوتل کی پریمی آج کار بہت بڑھ رہے ہیں بوتل کی بھی ضرورت نہیں ہے پنی میں کا پیئے آج کار تو پیکٹ بند سراد دیویوں کو دھنے باد ہے اس سے بچے ہیں کوئی کوئی دیوی بیڑی پی لیتی یہ غلط ہے دیویاں اگر بیڑی پیئے تمہاکو کھائے تو تو اور غلط ہو جائے گا ماتائیں جگت جننی ہیں اور جگت جننی بیڑی پیئے تمہاکو کھائے پان کھائے یا اور بھی نشا کا سیون کرے تب پھر کہاں وہ دار ہوگا ماں کی گود میں ہی بچے پلتے ہیں بچہ بچی کوئی بھی ہو ماں کی گود میں پلتے ہیں اور ماں جب دربیشن گرن کرے گی تب کیسے سانسکار بچوں کو اچھی ملیں گے ماتا پیتا سنتان کو پیدا کرتے ہیں اس میں ماتا کا اسطان بہت اونچا ہے وہ نو مہینے گھر بھائی دھارن کرتے ہیں پیدا کرتے ہیں پالتی ہیں پوستی ہیں بچپنا میں تو بچہ ماں سے جڑا ہی رہا تھا جوان ہونے پر بھی جڑا رہا تھا ماتا پیتا کا آدھر ہونا کتنے لڑکے ماتا پیتا سے بولتے نہیں ہیں وہیں گھر میں ہیں باٹ کر کے رہتے ہیں کئی کئی نہیں باٹے ہیں تو بھی نہیں بولتے ہیں اور باٹ کر کے رہتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں بات نہیں کرتے ہیں جب لوگ گلیوں میں نکلتے ہیں تو پرجیتوں کو نمستے کرتے ہیں نمستے رام رام لیکن اپنے گھر میں کسی سے نمستے نہیں کرتے جبکہ ماتا پیتا کا نمشکار روز کرنا چاہیے سدور کبیر نے کہا ہے چیٹی چاول لے چلی بیچ میں مل گئی دار کہیں کبیر سونسو پڑا یک لے دو جی دار چیٹی چاول لے کے جا رہے تھے اتنے دال مل گئی روک گئی اس کو لالچ ہو گیا دال لے لو لیکن آپ جانتے ہیں چیٹی یا تو دال لے یا تو چاول دونوں نہیں لے سکتی اور وہ کھڑی سوچ رہی کیا کروں اتنے میں کبیر ساہب آگے انہوں نے کہا بھائی ایک لے دو جی دال ایک لے دوسرے چھوڑ دونوں نہیں بنا گا یہ نیوک تیالنکار میں کہا ہوا کاب بے اس کا حرث ہے جیو سودتا لے کے چلا لیکن بیچ میں میا مل گئی میا مل گا گیا تو ایک چھڑ میں یا تو میا مے رو ہو یا تو رام مے رو ہو یہ کہیں چھڑ میں دونوں کا نربا نہیں ہو سکتا بھن بھن چھڑ میں ہو سکتا جتنا میا مے رو ہو گے اتنا دکھی رو ہو گے جتنا رام مے رو ہو گے سکھی رو ہو گے میا کا رتھ ہے مو یہ مہ میا کا رتھ پراین پدھارت ماتر نہیں ہے موھ میا پراین پدھارت کا اوپیوگ تو سب کو کرنا پڑتا ہے روپے پائسے پرایا میا کہا جاتا ہے لیکن روپے پیسے بھی نہ کام چلی نہیں سکتا ہے آپ بس پر بیٹھے کنڈکٹر آیا ٹکٹ ٹکٹ نہیں ٹکٹ لو لاو پیسہ پیسہ نہیں اتار دے گا راستے راستے جا رہے ہیں بھکا گئے جیب میں پیسے کچھ خرید کے کھا لیے پیسے نہیں کون دے گا پیسہ کھایا پیا نہیں جاتا ہے لیکن ایک مامدند مامدند اس کا ہے دھن کا اور اس سے آپ دوسری بستویں لے کر کے اپیوگ کر سکتے سونا چاہدے ہیرا کوئی کھاتا نہیں کھا نہیں سکتا ہے لیکن اس کا اپیوگ ہے تو روپے پیسہ اپیوگ دھن دولت میا نہیں موہ میا روپے پیسہ دھن دولت جیدہ بٹور لیے اس کا اپیوگ ساہی نہیں کر رہے تو میا بن گیا اور ساہی اپیوگ کر رہے وہ میا نہیں بن گی موہ میا من کا وکار میا اس کو جیتنے کی چرورت ہے دن دن آدمی اپنے کو وکار گرست کرتا جاتا ہے ایک ایک رسی میں کوئی اپنے کو روج باندھ ہے تو ایک ورس میں تین سو پیسٹھ رسیوں میں بند جائے گا اور مالو اسی برسو جیا تو کتنی رسیاں بدوئیں ایسے آدمی ایک ایک بندھر میں روج باندھتا جاتا ہے اپنے کو بیڈی پینا سرو کیے پھر پان کھنا سرو کیے پھر اور کچھ سرو کیے کروڑ کام دوئی سیرشاہ ہنسا انیائے دوراچار اپنے کو باندھتے چلے گئے جیون بکار گرست کر لے ان سب کا پرانام کیا ہوگا دکھ یہ دکھ کس نے دیا آپ نے سویم لیا سویم اپنے دکھ بنایا آدمی خود دکھ رچتا ہے اسے کوئی دکھ نہیں دیتا نہ کوئی بھگوان دکھ دیتا ہے نہ کوئی شایتان دکھ دیتا ہے بھگوان تو پویتر کو کھاتے وہ دکھ کیوں دے گا شایتان کچھ نہیں ہوتا شایتان بھوٹ پریت جادور ٹونا چندر مندر سب چھوٹے ہیں بھوٹ پریت اگر ہوتے ہوں تو اٹاوہ میں کوئی سوکھا بہگا ہو تو جتنے بھوٹ پریت ہیں سب بٹور کر کے لاغر کے میرے اوپر کر دے میں اس کو لے جاؤں گا پریاغ کی تریویڑی میں ڈال دوں گا بھوٹ پریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کو صد کرنے والے بڑے بڑے بدھان لگے ہیں آج کل ٹی وی میں نمعلم کتنی بھکواس دی جاتی ہے لوگ بتاتے ہیں میں تو دیکھتا نہیں ہوں ٹی وی لیکن لوگ بتاتے ہیں بہت بھکواس دی جا رہی ہے پیسہ کمانا وہ دیس ہے دیس چاہے چونے بھاڑ میں جاہے ایسے اسے فلم بناتے ہیں اور فلمانے میں تو بڑی سرلتا ہے میڈھک اس کو ہاتھی بنا دے ہاتھی کو میڈھک بنا دے وہ تو کیمرے کے کرشما ہے بس اور کچھ نہیں اور سماج کو گمراہ کیا جاتا ہے جاد وٹونا جنتر منتر چمتکار رد شد اندویس سواس میں جنتا کو پیسہ جا رہا ہے دیشاشول آپ کو لگتا ہے مانگل بودھ اتردش کالا مانگل بودھ اتر جاؤ گے تو کال ہے یعنی مانگل بودھ کو جایپور نہیں جانا چاہیے کوٹا سے بسے بند کرنی چاہے ٹینے بھی بند کرنی چاہے اور گروہار کو دکشن نہیں جانا چاہے دلی سے بمبئی گروہار کو نہیں جانا چاہے ٹینے بسے ساپ کو بند کر دینا چاہے اور لوگ جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے چھیک دے تو کام بگڑ دیا چھیک سے کیا کام بگڑ جائے گا چھیک دے تو دماغ خلکا ہو گئے چھوچا کھڑا دیکھنے سے کام بگڑ جاتا اور بھرا کھڑا دیکھنے سے بن جاتا ہے دونوں جھوٹ ہیں تیلی کو دیکھو تب تو پورا بناس ہے اور روج لوگ تیل کھاتے ہیں اور تیل لگاتے وہ بناس نہیں ہوتا ہے تیلی بناس کرتا ہے سماج نے کتنا انرد کیا ہے تیلیوں کے ساتھ تیلیوں نے تیلہن کا پتہ لگایا اور تیل دیا اتنا گونکاری پدار تھا جس سے لوگ پکوان بناتے ہیں دوائیاں بناتے ہیں اور شریر میں لگاتے ہیں ایسے گونکاری تیل کو دینے والے کو کہاں کہ سنیاسی کو دیکھنے سے اصور ہے بیشہ اور شور دیکھنے سے صبح یہ پندیتوں کی لیلہ ہے کیونکہ سنیاسی آئیں گے تو کرمکارن کا کھنڈن کریں گے کہیں گے ہم برماس میں ہی برما تو پندیتوں کی روزی روٹی مارے جائے گے اس لئے سنیاسی کو دیکھنا آشو مانا اور اس کی جگہ پر سور اور بیشہ کو دیکھنا سو مانا ایسے سنیاسی کو اور پتیاز کیا بیشہ دیکھ کر کے کیا سو ہوگا ساودان نہ رہو تو من خراب ہو سکتا ہے سور دیکھ کر کے کیا کیا کر لیان ہوگا یہ شکون افسکون نام کی چیز بلکل بکواس ہے پستکوں میں تو بہت لکھا ہے جو پستکوں میں لکھا ہے سب سچ تھوڑے ہیں جو چمکتا ہے وہ سونا اور جو لکھا ہے وہ سچ یہ دھارنا ہی غلط ہے پچپن وائدک مددے ہیں جس کو پندیتوں نے کلیورج کہ کر کے تیاغنے کی رائے دیئے پچپن پچپن مددے ہیں اور وائدک ہیں پندیتوں نے کہا کہ یہ کلیورج ہے کلکال میں نہیں چلتا ہے چھوڑ دو پرمپرہ میں اچھی باتیں بھی ہیں گلت باتیں بھی ہیں ہیرے اور پتھر دونوں ہیں سنسار میں نگ بسان جب سکل ہے پارک برلا کوئی نگ دے اوتم پارک ہی جگہ میں برلا ہوئی ساہیو کہاتے سنسار میں نگ بھی ہے پشان بھی ہے یعنی رتن بھی ہے اور پتھر بھی ہے اس کو پرخنے والے بھیر لے ہیں پتھر تیاک کر کے رت نہ لے لے یہ پارک ہی کا کام ہے ساہیو نے کہا سادو ایسا چاہیے جیسا سوپ صبح ہے سار سار کو گہرہت ہوتھا دے اڑھا ہے سادو ایسا چاہیے جیسے سوپ سوپ کا سبحاؤ بناو سوپ میں رکھ کر کے چاور پھٹک دیا جاتا ہے بھوسی اڑ جاتی چاور رہ جاتا ہے اسی طرح اسد کو چھوڑ دو اسد کو گھرہن کر لو ہماری پرمپرہ ہو دوسری کی پرمپرہ ہو اسد بات ہے تو اسے کسی کلیان نہیں گروہ اگر رائے دیں گلت کام کرنے کے لیے تو اوہ کرنے سے نہ گروہ کا کلیان ہے نہ ششکا کلیان ہے اس لئے گروہ کی بات بھی جو گلت ہو نہیں ماننا چاہے جب تک نہ دیکھیں نجنینہ تب تک نہ مانیں گروہ کے بھائنا جب تک اپنے بیویک نیتروں سے نہ دیکھ لے گروہ کی بات کو نہ مان لے گروہ سرپر ہیں گروہ سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں لیکن گروہ کے کوئی اسلی گروہ کے کوئی سین پوچھ تو نہیں لگی رہتے ہیں اسلی گروہ کو نہیں اسلی گروہ ہے جس کا آچن پوچھ ہے اور جس کا گھان صحیح ہے وہ اسلی گروہ ہے اس لئے گروہ کی کسوٹی بھی گھان اور آچن سے ہوگی سب گروہ کا گروہ کون ہے سب گروہ کا گروہ یہ منس جیو ہے یہ ہی نرنے کرتا ہے یہ گروہ ٹھیک ہے یہ گروہ غلط ہے اس لئے بیویک دوارا ستہ ست کو سمجھنے کی چیشتہ کرنے کی ضرورت ہے سارے اندویس سواس سے اوپر اٹھو انگ پھڑکنے میں آن لاب کچھ نہیں ہے دہناں پھڑکتا ہے بایاں پھڑکتا ہے پوروش کا دہنا اور اسریوں کا بایاں پھڑکنے سے لاب اور پوروش کا بایاں اسریوں کا دہنا پھڑکنے سے ہان یہ مانتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بایاں پھڑکتے ہیں انگ پھڑکنے سے کوئی ہان لاب نہیں ہوتا یہ پکک سمجھلو کہ آپ کی گلتی کی علامہ آپ کو دکھ دینے والا کوئی ہے ہی نہیں ہم گلتی چھوڑ دیں کون ہمیں تکلیف دے گا اگر کہیں تکلیف ہاتی ہے تو سالینا ہے دھیرج رکھنا ہے سانہ ہی تو تپ ہے مہاراج رام نے سان کیا یہی رام کا رامت تو ہے چودہ برس کے لیے بن باز اگر کوئی یوک کو پتہ کہہ دے ہیں کہ بھائی دیکھو جاؤ رات میں جرہا فسل دیکھاؤ کھیت کی کوئی جانور چر لیتا ہے یا کٹ لے کوئی جرہا رات میں دیکھاؤ کتنے لڑکی چواد پہ دیں گے دیکھاؤ تم دیکھاؤ میں نہیں جاؤں اور ماتا پتہ کا سنکیت پا کر کے سری رام جی چودہ برس کے لیے بن میں جلے گئے کٹھور تپ کسی بستی اور گاؤں میں جانے سرط نہیں تھی اور کوئی کچھ دے کھانے کی سرط نہیں تھی اپنا سوئم اپارجت کر کے کھاؤ کھوچ بین کر کے کھاؤ جنگل میں رہو جمین پر کس گھاس پر سو یہ کٹھن تپ انہوں نے کیا یہ رام کا رامت تو ہے جو لوگ کہتے تو لیلا کر رہے تھے وہ سب چوپٹ ہو جاتا ہے بالمیگ رامان میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ لیلا کر رہے تھے بالمیگ رامان میں لکھا ہے کہ جو لوگ کہتے تو لیلا کر رہے تھے لیلا مان لینے سے تو تطو ہی نشت ہو جاتا ہے تو دکھاوا تھا کوئی مطلب ہی نہیں ہے رامان سے کوئی سکھا نہیں لی جا سکتی ہے رام کی جیوان سے کیوں کیوں تو تو ناٹک کر رہے تھے ناٹک نہیں کر رہے تھے جو لوگ کہتے تو اس کو سا رہے تھے اور یہی ان کی جیون میں ہی سی نے رنگ بھرا کشت سہان سب سے نہ بچلت ہونا پردکولتا سہ لینا یہ منشتہ ہمارے کرموں کو چھوڑ کر کے ہمیں کوئی دکھ نہیں دے سکتا یہ پکہ نشچے کرے اور پھر اپنے کرموں کو سدھارے یہی منس کی منسطہ ہے کلیان کا راستہ یہ ہے ہمارا کام کوئی دوسرا نہیں کر دے گا کلیان کا آپ کے لئے کوئی مکان بنوا سکتا ہے آپ نہ کام کریں اور کوئی ایسا ہوسکتا ہے کہ آپ کا مکان بنوا دیں آپ کے لئے کوئی بھوجن بنوا سکتا ہے آپ کا بیسiembre کوئی بچھا سکتا ہے آپ کا کپڑ دھو سکتا ہے بہت سارا کام آپ کا کوئی کر سکتا ہے لیکن آپ کا کلیان کوئی کر دے کوئی نہیں کر سکتا ہے نہ تو بھگوان کر پائے گا نہ گروہ کر پائے گا آپ کہیں کہ بھگوان بھی نہیں کر پائے گا بھگوان جو اتنی ساری دنیا بنا دی وہ ہمارا کلیان نہیں کر سکتا بات کہنے سے کچھ لابت ہوگا نہیں کلیان کر دے بھگوان کہو بھگوان سے کلیان کر دے کہتے رہ جاؤ گے اور بوڑے ہو جاؤ گے کلیان نہیں ہوگی بھگوان کوئی بھیگتی ہے جو کہا تو کلیان کر دے ہم کلیان کرنے میں لگے رہے ہیں کوئی بھگوان ہمارا کلیان کر دے ہم تو گلت کام کرتے ہیں گلت سوچتے ہیں گلت بولتے ہیں گلت کرتے ہیں گلت کھاتے پیتے ہیں گلت برتاو کرتے ہیں کون ہمارا کلیان کر دے اپنا کلیان خود کرنا ہوگا کرو بہیاں بل آپنی چھاڑ بیرانی آس جاکے آگن ندیہ بہے سوکس مرے پیاس اپنے باہنبل کا بھروسہ کرو دوسرے کی آشا چھوڑ دو جس کے آگن میں ندی بہتی ہو پیاسا کیوں مرے مانو جیون اتم جیون ہے آپ کے آگن میں ندی بہتی ہے آپ کے اندر میں بیویک آپ اپنے کو جگہ سکتے ہیں اور اونچا اٹھ سکتے ہیں اونچا اٹھنے مطلب تھوڑے ہے کہ دو تین تلے کے اوپر جا کے بیٹھ جائے تو اوپر ہوگیا اونچا اٹھنے مطلب ہے کروڑ چھوڑنا چھما کرنا تشنا چھوڑنا سمتوس کرنا ہڑوڑی چھوڑنا دھیرج رکھنا کسی کی برائی نہ کرنا کسی کی نندہ نہ کرنا پرانی ماتر کے پرت کرنا پرائیم سردھا سد بھاو رکھنا اندریوں پر سنیم کرنا من کا سنیم کرنا وانی کا سنیم کرنا اپنے کو سب طرف سے سمحالنا سدگر قبیر کی پنگت ہے راہو سمحارے رام بیچارے کہتا ہوں جو پکارے ہو اے منشیوں میں تمہیں پکار کے کہتا ہوں راہو سمحارے اپنے کو سمحال رکھو اور رام بیچارے رام کا بیچار کرو دو کام کرنا ہے اپنے کو سمحالنا اور رام کا بیچار کرنا اپنے کو سمحالنا کیا ہے من وانی اور اندریوں اے تین ہیں آپ کے پاس ان سے غلط کام نہ ہونے دو یہی اپنے کو سمحالنا ہے تھوڑی پرتکولتا آنے پر وہ تیجنا آ جاتی ہے جو نہیں بولنا چاہیے آت میں بولنے لگتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے کرنے لگتا ہے نہیں سوچنا چاہیے سوچنے لگتا ہے من خراب ہو جاتا ہے من خراب ہو گیا تو سب خراب ہو گیا جیوان برعت گیا اپنے کو سمحالو چھنے چھنے سمraction تھوڑیا ساودھانی کھروگی درگھت نہ گھٹے گی ساودھانی حٹی درگھت نہ گھٹی ریلوے یارڈ میں لکھا رہا تھا وہاں تو ساید ہے کہ ساودانی ہٹنے پر بھی درگھٹنا روک لی جائے تتکال لیکن من میں ساودانی ہوگی تو اندھر گھٹنا گھٹے گی تو اندھر گھٹنا گھٹے گی تھوڑا بچلی تو من نیچے جائے گا اس لئے اپنے کو سمحالو سادھنا یہی اپنے کو سمحالنا کیا نام جبتے ہیں کیا مندر جبتے ہیں یہ آپ کا وشش ہے کوئی رام نام جبتا ہے کوئی اللہ نام جبتا ہے کوئی کشن کوئی کشو کوئی ستنام کوئی اومکار کوئی کچھ کوئی کچھ منتروں میں بھی اسی پرکار ہے کوئی وید مندر جبتا ہے کوئی قرآن کی آیتیں جبتا ہے کوئی بائبل کے بچن جبتا ہے کوئی اور کچھ جبتا ہے تو جبنا مندر جبنا نام جبنا اس کا اپنے اپنے ویسواس پر مرکارتا ہے اصلی بھجان ہے من وانی کرموں کا شدی کرن کرنا اپنے من کو وانی کو اندریوں کو کائدے سیرکھنا اصلی بھجان ہے اور اس کے لئے نگرانی کی جارورت ہے ساودھانی کی جارورت ہے اس کو سدور کبید نے ساہج سادھنا کہی ساہج سادھنا ساہج سادھنا وہاں ہے جو سب سمیہ ہو سکے کتنی پوجائیں ہیں بینہ اسنان کے سمبو نہیں نماج بھی اسنان کر کے یا ہاتھ پہر دھوک اگر بسے سسدھی ہے تو اسنان کر کے نماج پڑھا جاتا ہے بسے سسدھی نہیں ہے تو ہاتھ پہر دھو لیا جاتا ہے تب نماج پڑھا جاتا ہے پوجا بھی اسنان کر کے کرنک بھی دان ہے لیکن ساہج سادھنا اسنان کیا ہو تب نا کیا ہو تب سب سم پوجا گھر میں ٹٹی گھر میں گھور پر کھیت میں کارخانے میں دکتر میں دکان پر سڑک پر ہر جگہ اپنے من کو دیکھو کی من کیا سوچتا ہے اور اس میں کچھ غلط باتیں ہوں تو نکالو ہر دم من کو دیکھو کیا کرتا ہے جو اپنے من کو ہر دم دیکھتا ہے اور اس کو شد رکھنے کی درشتی رکھتا ہے بہت جلدی اس کی سادھنا بڑھ جاتی ہے کسی دشاں میں پریسرم ہی سے سپلتا ہوتی ہے کوئی بہت زیادہ کھیت خرید لے اور اس کی جتائی گڑائی کھات پانی ڈالنا کمائی نہ کریں تو کھیت زیادہ ہونے سے کیا ہو کھیت کی سپلتا جب اس میں کسانی کی جائے دکان کھول لیا بس تولا کے رکھتے نہیں ہیں ٹائم سے بیٹھتے نہیں ہیں گرانکوں سے سندر بھرتاؤ نہیں کرتے ہیں تو دکان کسی چلے گا کوئی کام ہو بدیارتی ہیں بدیائ ٹھیک سے نہیں پڑھتا ہیں تو بدیائی کیسے آئے گی کلیان کے پتھ کی بات ہے اچھے جو نرانتر شرم کرے گا اس کا کلیان ہو گا گرسانتوں کی پرتشلدہ باہو رکھنا بڑو گڑوں کا آدر کرنا روز شدگرند پڑھنا اپنے گردوشوں کا بیچار کرنا دوشوں کو نرنتر گھٹانا سدگنوں کو بڑھانا آتمنی رکشن کرتے چلنا انسندہان آتمنسندہان بیعپار وہی سپر مانا جاتا ہے جس میں دھن اتر اتر بڑھا ہے ایک لاکھ روپیہ لے کے کوئی بیعپار سرو کیا اور کچھ مہینے میں اس کے پاس پچاس جار رہا ہے کچھ مہینے میں تیس بیس دس تو یہ بیعپار سپل نہیں اسپل ہے دیوارہ پٹ جانا ہے ایک لاکھ روپیہ لے کر کے بیعپار شروع کیے تو لاکھ کی پوجی تو بنی رہے اور روج اس میں بڑھوتری ہو تب بیعپار سپل ہے ہمارا جیون سب سے مولیوان بیعپار ہے اور اس کی سکھ سمپت بڑھتی جائے تو یہ بیعپار سپل بانا جائے گا اور اس کی سکھ سمپت لڑھتی جا رہی تو کونسی سپلتا ہے بچپنا میں جو پرسنتہ رہتی ہے جوانی میں گھٹ جاتی ہے یہ گھٹا ہوا ہے اور جوانی کی رہی سہی پرسنتہ بڑھاپا میں ختم ہو جاتی ہے جتنا آتمنی بڑھا ہوتا جاتا ہے تو بڑھا ہوتا جاتا ہے دکھی چنتت پیڑت کلاانت بڑھوں کو ترشنا اور موح یہ جیدہ ستاتے ہیں موح ترشنا سب کو نہیں جو بیویکوان ہے سادک ہے ان کی ترشنا گھٹ جاتی ہے موح گھٹ جاتا ہے من بیویک مرم جاتا ہے لیکن جو سادنہ نہیں کرے گا ترشنہ اور امو بڑھیں گے تکلیف بڑھیں گے، بکار بڑھیں گے، تکلیف جیدہ ہو جائے گے بیپار جیون روپی بیپار گھاتے میں جانا کتنا اپنا بنایا درباگ کے دن 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 بڑھے تب بیپار سفل اسی پرکار دن دن پرسنتہ بڑھے تب جیون بیپار سفل پائنسے سے پرسنتہ نہیں بڑھتی ہے پائنسے سے جو پرسنتہ بڑھے گی تھوڑا پیسہ ملے پرسنت ہوئے من پھر کھن ہوئے دنیا کی کسی بست سے اس تھر پرسنتہ نہیں ملتی بلکہ دنیا کی بستوں کے ملنے پر اگر وہ جیادہ مل رہی ہیں تو دکھ بیج بن رہا سمجھ لو بہو ست بہرچ بہو بچن بہو اچار بیوہار یامو بھلو منائبو یہاں جانا پار اگر دنیا کی بستویں جیادہ بڑھ رہی ہیں ساو دان ہو جاؤ دکھ آئے گا ان بستووں کا اچھا اپیوگ کرو بنمر بن جاؤ شیلوان سمتال بن جاؤ تو تو سکھ ہے نہیں تو دکھ پیدا کرے گا چیزیں اگٹھی ہوتی تو اس میں گرمہاہٹ آتی ہے اور گرمہاہٹ ہی اس کا پتن کرتی ہے چیزیں آئیں گرمہاہٹ نہ کون سی چیز استر ہے دیکھو ہم لوگ کے سامنے کتنے پردھان منتری بیدھوئے جوہلال نہرو ستندر بھارت کے پرثم پردھان منتری ہوئے جو ایک مہان راج نیتہ تھے جن کا پورا پریوار بھارت کی آجادی کے لیے اپنے کو سمرپت کر دیا اور بش مانتا تھا کہ جوہلال مہان نیتہ اور وہ جب آنند بن میں ان کی لاس چلائی گئی تو ایک بیدیش کے پترکار نے کہا جو دنیا کا بڑا نیتہ تھا ایک مٹھی راک ہو گیا پھر اللہ بہدر ساسری پھر اندرہ گاندی راجیو گاندی سب چلے گئے راو جی چلے گئے کوئی نہ رہی یا جگت چلا جائے ابھی ابھی جو راشپرت سیوہ مکت تھے دلی میں سری چھوڑ دے ایک مہینہ پور کون ہا رہتا ہے اس لیے جن پرانی پدارتوں کے ملنے میں ہمارے من میں گرمہات ہوتی ہے وہ سب چھڑھانگور ہے تو دنیا کی چیزوں کے ملنے سے ساوڈان نہ رہے تو من اور دکھی ہوگا وکار گرست ہوگا تتکال تو آنند لگے لیکن پرانام میں دکھ بڑے گا اس لیے سرک ساوڈان رہنا چاہیے استھر پرسنتہ دنیا کی وزتوں میں نہیں استھر پرسنتہ استھر سکھ استھائی آنند چت کی نرملتہ میں جیون کی نرملتہ میں اور وہاں آپ کو خود کرنا ہے کوئی بھگوان نہیں کر دے گا سدگرو تو پرتکش ہے وہ بھی نہیں کر پائے گا وہ اپنا کرے گا آپ کو رائے دے گا رائے دینا کم نہیں ہے اگر ہمیں کوئی رائے دینے والا نہ ملے تو ہمیں راستہ نہیں ملے میں سوچتا ہوں مجھے سدگرو نہ ملتے تو کیا میں یہ سب جان پاتا اور ایسا رہ پاتا تو سدگرو ملے سند ملے راستہ دکھایا تب لگا اور یہ کام ہو رہا ہے سندگرو بڑے بوڑھوں کی سب کی کرپا ہے ہمارے اوپر لیکن اپنی کرپا اپنی اوپر ہوئے بینا ابھی کام بنے گا اس لئے اپنی اوپر کرپا کرو سویم جگو ہمارا کلیاں ہمارا پتن ہمارے ہی کرموں سے ہوتا ہے ہر انسان کو یہ سویکارنا چاہیے اور یہی تک تھے پوراڑوں میں تو لکھا ہے ہزار جنموں کا پاپ سو کلپوں کا پاپ چار ارب بتیس کون برنس کا کلپ ہوتا ہے ایسے سیکروں کلپوں کا پاپ گنگا میں نہانے سے کٹ جاتا ہے رام رام کانس کٹ جاتا ہے ستنام کانس کٹ جاتا ہے ایسی فرجی باتیں بہول لکھی ہیں لیکن یہ سب سے اور نقصان ہے ایسا پرچار کرنے سے اور نقصان ہے لوگ تو پاپ لوگوں کے پاپ بڑھانا ہے اس میں یہاں تک لکھ ڈالا گیا ہے گرنتوں میں کہ دن بھر کا پاپ پاپ سام کی جب سے کٹ جاتا ہے اور رات بھر کا پاپ سبح کی جب سے کٹ جاتا ہے پس دن بھر رات بھر پاپ کوئر تھوڑا جب لو کٹا کرے گا لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے کٹے بڑے گا کچھ نہیں ہے پاپ کٹنے مطلب ہی پھر پاپ نہ کرنا پاپ کٹ گئے تو پاپ کسی کرے گا پاپ کٹنے کرتا ہے من نرمل ہو جانا اور نرمل من سے پاپ کسی آدمی کرے گا اس لئے بڑی خطرناک باتیں لکھی ہیں گرنتوں میں اوگیاں کی باتیں بھی لکھی ہیں دونوں باتیں ہیں آپ کو سویم جج بننا پڑے گا اور سویم ججمنٹ دینا پڑے گا اپنے کو نسپکچ درشتی اپنا ہو سار سار کو گئے رہے تھو تھا دے اڑا ہے بچارک بنو چنتک بنو سمجھدار بنو آپ لوگ سوی اپنا اپنا کام دندہ کرتے ہیں جو گجر بسر کا کام ہے کوئی اس میں بیاپاری ہوگا کوئی کسان ہوگا کوئی سربیس والا ہوگا کوئی اور کام کرنے والا ہوگا پیٹ دندہ کا کام سب کر رہے ہیں یہ جو سبھا جو جت ہوئی ہے یہاں پیٹ دندہ کے پرشکچھن کی جگہ نہیں یہاں کلیان کے پرشکچھن کی جگہ ہے جیسے ڈاکٹروں کی سویر لگے تو ڈاکٹر کا سویر ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کو رائے دی جائے بڑی ڈاکٹر آتے ہیں اس میں رائے دیتے ہیں بتاتے ہیں اکیلوں کا ہے اور کا ہے تو ان کا اپنا ویشے ہوتا ہے سنگیت کا ہے تو اس میں سنگیت کا ویشے ہوگا ہے کسانی کی ویشے نہیں ہوگا ایسی یہ جو شویر ہے یہ جو پنڈال ہے یہ جو سبھا ہے یہ کلیان سادھن کی سیکھ دینے کے لئے کلیان یعنی شان دکھ نہ پانا جیون میں دکھ نہ ہونا کلیان ہے پھوڑا پونسی جر بکھار ہو جائے شریر دھائی کو تو ہو جاتا ہے لیکن من پرشن ہے تو اس سے کچھ پرک نہیں پڑے من کی پرسنتہ کلیان ہے من کا آنند کلیان ہے او ایسا آنند جو ہر سمیں بنا رہے کسی بھی ساری پریشانی آ جائے ساماجی پریشانی آ جائے لیکن من پرسند نہ رہے جس کو کوئی روک نہ سکے جس کی باگ ڈور وہی تو بیس وی جائی ہے کسی بھی ستتانے پر من پیڑت نہ ہو پرشن نہ رہے یہ کلیان کی دشاہ ہے اب آدمی کیا چاہتا ہے یہ ہی چاہتا ہے آنند سکھ ایسا سکھ ملے جس میں دکھنام کی چیز کہیں ہو ہی نہیں تو دنیا میں کون ایسا سکھ ہے سارا سکھ دکھ سے مصرت ہے بلکہ سکھ کیا ہے دو دکھوں کے بیچ میں جو اوقاس رہتا ہے اسی کو لوگ سکھ آتے ابھی ایک دکھ ملا پھر ابھی دکھ نہیں ملا بیچ میں اوسر آ گیا دکھ نہیں ملا بس وہی سکھ کہتے پھر دکھ آ جائے گا دو دکھوں کے بیچ کو لوگ سکھ کہتے سکھ نام کی کوئی چیز نہیں اس لئے دنیا کے بھوگوں میں سکھ پانے کی چیشتہ کرنا برم ہے اس تھیر سکھ اکھنڈ آنند پرم آنند پرم ترپتی آتیانتک سکھ نیروان سکھ موکھ سکھ انیک شبدوں میں جس کو کہا جاتا ہے وہ من کی نرملتہ اور من کی پرسندتہ اور وہ آپ کے ادھین ہے آپ کریں تو ہو جائے گا نہیں کریں گے تو دکھی رہیں گے اس میں اور کوئی لگنے والا نہیں ہے پندت مہاتمہ زیادہ تر یہ دعائی دیتے ہیں کہ بھگوان کا نام لو اس اب ٹھیک کر دے گا یہ اوپر اوپر کی باتیں ہیں بھگوان کوئی ایسا اپنے نام کلو بھی نہیں ہے کہ اس کا نام لو تو بڑا گد گد ہو جائے اور آپ کا کام کر جائے یہ تو خوشامت پسند آدمی ایسا کر دا ہے بھگوان کوئی بیکت بھی نہیں ہے جو نام لو تو سنے گا اور آپ کا کام کر جائے گا بہستتہ ستھی اسور ہے اور ستھی اسور ہے او ستھی بهی دیتے ہیں نیم کو پرخنا نیم کی انسار چلنا اسور کی اپاسنا بھوژن کرتے سمیہ سنتریت بھوژن کرو یہ اسور کی اپاسنا جیدہ کھا لوگے پیٹھ خراب ہوگے کوئی اسور پچا نہیں پائے گا کبھی آپ زیادہ بھوزن کر لیں جب تو کوئی نامجپ ہیں گلے یا نہیں گا گنگا جل پیے تو بھی کچھ پائدہ نہیں ہوگا گروہ کا چوندہ پیے تو بھی کچھ پائدہ نہیں ہوگا جب زیادہ کھالیے ہیں تو جب پچ جائے گا تھیرے سے تب ٹھیک ہوگا ہواگے ساوڑان ہو جائے جا دے نہ کھائی ہے یہ ہی چاہ رہا ہے تھوڑی تھوڑی بات سے سیکھ لو دہائی دینے سے کام نہیں بنے گا بھگوان سب کر دے گا کہتے ہیں یہ سجن نے کہا میرے پاس ایک اونٹ ہے ایک گھنٹہ میں اس ساٹھ کچھ چلتا ہے تو کہیں چلا کی دکھاؤ کہیں جب اس کا من ہوگا تو چلے گا ہمانے نہ ہو پتے نہ چلے تو پرتیگیا کرنے سے کیا ہوگا ہمارا اونٹ ساٹھ کچھ چلتا ہے گھنٹہ میں کہتے بھر ہیں چلاتے کبھی نہیں بھگوان کلیان کر دے گا پندیت مہاتمہ کہتے رہے ہم سب دکھی ہیں رو رہے ہیں وہ کلیان نہیں کر پا رہا بچارہ بھگوان آتنگوادیوں کو ٹھیک نہیں کر پا رہا ہے جیب کتروں کو ٹھیک نہیں کر پا رہا ہے کام چورو مکت کھوڑوں گھوش کھوڑوں کو نہیں ٹھیک کر پا رہا ہے اتنی بھیمانی بدمانسی دوراچار سربت رہے کسی کو نہیں ٹھیک کر پا رہا ہے کسی آپ کا کلیان کر دے گا تو کوئی بیکتی بیٹھا ہے جو کر دے گا نیم ہے پراکرتک نیم ہے سبھاوک نیم ہے نیم کو پہچانو نیم کے انسار چلو وہ بس بیابی ہے نیم وہی بس بیابی ہی سر ہے آکھ چھو گے جلو گے سنترد بھو جن کرو گے سکھی رہو گے بہت کم کھاؤ گے سکھ جاؤ گے جیدہ کھاؤ گے بیمار رہو گے گالی دو گے گالی پاؤ گے مار دو گے مار پاؤ گے میٹھی بچن بولو گے پرسنتہ پاؤ گے سنیم سے چلو گے سکھی ہو جاؤ گے سنیم سے چلو گے دکھی ہو جاؤ گے بس بیابی نیم ہے اس کو سمجھو اس میں آپ کو محنت کرنا ہے لیکن محنت نہ کرنا پڑے بھگوان کا نام لے رہے وہ کام کر جائے آپ کا تو چلے تو آپ کو ہو ہی بھگوان خیت میں پھسل کھڑی ہے پک گئی ہے کاٹ کر کے جارہ مجائی کر دو اور وصا کر کے لاکے ہمارے گھر میں دھر جاؤ گا اور جارہ گہوں پیس دو روٹی بنا دو اور میرے موں میں ڈال دو گھٹ بھی تمہیں کر دو اب یہ سب نہیں چلتا ہے تو آدمی اپنا کرتا ہے ہاں کلیاں کے لئے کہا دیتا ہے بھگوان تمہیں کر دینا کلیاں کے کوئی ادریس تھوڑے کہتے رو اور روتے رو اگر دکھ نہیں مٹتا ہے من کی پیڑا نہیں مٹتی ہے اسانتوس نہیں مٹتا ہے تو کلیاں کام ہوگا اور یہ تب مٹے گا جب بکار ہٹے من کا پاپ ہٹے من وانی اور اندریوں کے دوست نشٹ ہوں تک کلیاں ہوگا اس لئے بھگوان ایشور پرماتمہ اللہ خدا گاڑ شبدوں سے جو ایک بکت ایشور کے لوگ کلپنا کرتے ہیں کہیں بیٹھا ہے اور مناؤ گے تو آ کر کے کل کام کر جائے گا اور بھرم ہے وش بیعپی نیم ایشور ہے نیموں کو پہچانو نیموں سے چلو تب سکھی ہوگے اپنے کو سمالنا پڑے خود محنت کرنا پڑے گا اور آدمی خود محنت نہیں کرنا چاہتا اس لئے نانا بہانے بنا لیتا ہے اور کتنے گرو نامدھاری ہیں تو سماج کو یہی کہا کر کے لوٹتے ہیں ان کا منتر جب لو تو بیوچار بیوچار کرم کے ناز کے لئے منتر ہے چوری کرم کی اس کے لئے منتر ہے جتنے دوس کرم ہوتے سب کے لئے منتر بنایا ہے وہی منتر جب لوگ سب کٹ جائے گا اور کچھ کٹے گا نہیں پاپ کرنا چھوڑے برائی کرنا چھوڑے سوہ مارک میں چلنا سرو کرو تب پاپ کٹے گا پاپ کٹنے مطلب ہے من کا نیرمالونا کروڑ گھڑ جانا لوگ گھڑ جانا موہ گھڑ جانا کام باسنا گھڑ جانا چھوان سیل سمتا سنتوست دھیرچ بیویق بڑھ جانا شانت من میں بڑھ جانا یہ آدھیاتمیک انتی ہے جیون بیعپار کی انتی ہے اور اگر کوئی کرتا رہا ہے تو انت ہوتی چلے جائے گا دکھ گھڑتا چلا جائے گا سکھ بڑھتا چلا جائے گا اُلجھا ہوا من دکھ ہے سُلجھا ہوا من سکھ ہے اور سکھ دکھنام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ سے میں کہوں لوہا لے آؤ لے آؤ مٹی لے آؤ پانی لے آؤ آگ لے آؤ لیکن میں کہوں ایک تولہ سکھ لے آؤ کہاں سے لاؤ گا سکھ دکھ کوئی لانے کی چیز نہیں ہے من اُلجھا ہے تو دکھ ہے من سلجھا ہے تو سکھ ہے ہمارے اپنے گرت آچرن سے من اُلجھتا ہے جو گرت کام کرے گا من اُلجھے گا جو صحیح کام کرے گا من سلجھے گا کارن سے کار جو ہوتا آچانک نہیں ہوتا اس لئے کل جمع داری اپنے اوپر ہے بہانے باجی سے کام چلنے والا نہیں کر وہیاں بل آپ نہیں چھاڑ بیرانی آس اپنے باہوال کا بھروسہ کرو دوسرے کی آسا چھوڑ دو جس کے آگن میں ندیب ہاتی ہے وہ پیاسا کیوں مرے یہ سہاس ہے آپ دکھینو آپ اپنے کو اناتھ نہ سمجھیں آپ اپنے کو اسمرتھ نہ سمجھیں آپ سمرتھ ہیں آپ میں بل ہے بیویک کا بل ہے جگائی ہے کون سے دوس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے تمہکو بیڑی میں کیا رکھا ہے پانسو باری میں کیا رکھا ہے کیا آپ نہیں چھوڑ سکتے ساری گرائی چھوڑ سکتے درویسنوں درگنوں اور آسکتیوں کو چھوڑنے میں تھوڑا پریشترم اور اس کا پھل انند سکھ اور کھانے میں جھوٹا سکھ اور دکھ بھرا درویسن درگنوں کے انسار چلنے میں جھوٹا سکھ ہے اور دکھ آدھ سے اند تک ہے ان باتوں پر بیویک کرے اپنا بنایا دکھ دوسرا کون میٹائے گا آپے جال بچھائی گئے آپ پھسے مات مند کہاں روک کہاں اوسدی کئی سے ملے انند اپنا جال بچھائی اپنا ہی اس میں پھنستا ہے تو کئی سے اور اس کا کلیان ہو سکتا ہے ان سب باتوں کے لیے سدبد چاہیے اور سدبد کے لیے سند گرو کی سندرت سیوہ بھکتی سدگرنتوں کا دین ایک آنت میں بیٹھ کر کے اپنے گردوسوں کا بیچار روز روز اکیلے میں دو بار تین بار بیٹھو نہیں دو تین بار تو ایک بار تو ضرور بیٹھو اور اپنے پر حساب لگاؤ کہ پہلے سے میری گلتیاں گھٹ رہے ہیں کی نہیں اگر گلتیاں گھٹ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں شانتی بڑھ رہے ہیں سدگرن بڑھ رہے ہیں تو سفلتا ہو رہے ہیں من میں پرسانتا بڑھ رہے ہیں تو سفلتا ہو رہے ہیں پرسانتا کا لکشن ہی ہے کہ دوس گھٹ رہے ہیں دوس بڑھیں گے پرسانتا بڑھیں گے خرنتا بڑھیں گے چنتا بڑھیں گے گھٹ بڑھیں گے آشانتی بڑھیں گے کیوں آپ کماتے ہیں کھانے کے لیے کیوں کھاتے ہیں جینے کیلئے کیوں جیتے ہیں اس کا پتہ نہیں یہ کون سا جیون ہے کماؤ کھانے کیلئے کھاؤ جینے کیلئے اور جیو آتم کھلیاں کیلئے لیکن وہی کام نہیں ہوتا کماتے ہیں کھاتے ہیں جیتے ہیں بس اور جی کر کے دو چار بچہ پیدا کر لیتے ہیں اور ان سے لڑتے ہیں اور لڑ لڑ کر کے چلے جاتے ہیں کیا یہ جیون ہے گرست ہیں تو لڑکے ہو جائیں گے کوئی بات نہیں ان کے ساتھ اچھا برطاو کرو لیکن آپ کا خاص کام ہے کھلیاں کمانا مجبوری ہے کھانا مجبوری ہے پریوار پوچھنا مجبوری ہے یہ تو کرنا پڑے گا لیکن خاص کام کیا ہے جو اوشک ہے وہ ہے آتم کھلیاں آتما کھلیاں آتما شاند آتما شاند جیون کی پبیترتہ میں آوہ کام ہم خود کریں گے دوسرا نہیں کر دے گا سند گرو راستہ دکھائیں گے بڑے بڑے راستہ دکھائیں گے ہمیں سوہم کرنا پڑے گا سوہم چلنا پڑے گا ان باتوں پر دھیان دیں اور اس کا آجرن کریں اسی کے ساتھ میں اپنی بانی